نمسکار دوستو پاکستان کی سیاست میں چل رہے شہہ اور مات کے کھیل میں پردان منطری عمران خان کو سپریم کورٹ سے بھری طرح سے پٹکنی ملی ہے سپریم کورٹ نے اپنے ایک احتیاسک فیصلے میں نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے ایویشواس پرستاف کو خارج کرنے کے فیصلے کو ایوید قرار دے دیا تھا یہی نہیں شیرش عدالت نے راشپتی کے سنسط کے نچلے سدن کو بھنگ کرنے کا فیصلہ خارج کر دیا تھا پاکستان میں سینہ کے اشارے کے بینہ پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے صاف ہو گیا کہ عمران خان پر اب جنرل باجوہ کا ہاتھ نہیں رہا ہے سینہ نے صاف کر دیا کہ وہ ٹٹھست رہے گی عمران خان اور ان کی پارٹی کے نیتہ بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان سینہ کا ان کے سمرتن حاصل ہے پاکستانی آرمی کے مقابق سینہ خود کو دیش کے کسی بھی راجنیتک پرکیا سے الگ رکھے گی اور جب بھی جرورت ہوگی رائے تتہ صلاح دینے کے ماملے میں اپنی بھومی کا نبائے گی دراصل عمران خان جنرل باجوہ کی جگہ پر اپنے پسندیدہ آئی ایس آئی جنرل فیض آمیت کو سینہ پرمک بنانا چاہتے تھے عمران خان نے جنرل فیض کے پیش آفر ٹرانسفر کا بھی کیا تھا جنرل فیض نے جنرل باجوہ کے اشارے پر عمران خان کے لیے سانسدو کا انتیام بھی کیا تھا عمران خان کو لگ رہا ہے کہ اگر جنرل فیض سینہ پرمک بنتے ہیں تو وہے لمبے سمیے تک پاکستان پر راج کر سکیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں جب جنرل باجوہ کو اپنی کرسی جانے کا احساس ہوا تو انہوں نے سکت رکھ اپنا لیا عمران خان کو ان کی بات ماننی بھی پڑی یہی نہیں عمران خان کے روس کی تریفتاری پر سینہ پرمک جنرل باویدہ نے کھل کر امریکہ کا ساتھ بھی دیا تھا دونوں کی بیچ میں مدویدہ ساف ہو گئے تھے جنرل باجوہ نے ایک کارکرم میں پچھلے دنوں کہا کہ پاکستان وش میں کسی کیم کی راجنیتی نہیں کرے گا پاکستانی سینہ پرمک نے کہا تھا کہ یہ تہیاسک روپ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے سمبند رہے ہیں آج ہمارے پاس جو اچھی سینہ ہے وہ کافیت تک امریکہ کی بنائی ہوئی ہے اور ٹریننگ بھی انہوں نے دی تھی ہمارے پاس سب سے اچھا ہاتھیار بھی امریکہ کا بنا ہوا ہے ادھر عمران خان نے اپنی سرکار کے خلاف آئے ایوشواس پرستاف کو امریکی ساجش تک قرار دے دیا عمران خان اب اس امریکہ کا کارڈ کو چناؤں میں بھنانے کی تیاری کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ جنتہ کو امریکی ساجش کا نام پر اکسائے جائے اور آگامی چناؤں میں اس کا فائدہ اٹھا جائے حالانکہ خود پاکستانی آرمی ان کے اس آراب کو خارج کر چکی ہے سینا نے راشتے سرکشہ سمیتی کی پیٹک میں کہا کہ اسے ویدیشی شاجش کے کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے جس پہ عمران خان آروپ لگا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب پاکستان آرمی بھی دنیا کو یہ دکھانے میں کوشش کر رہی ہے کہ اس دنیا میں ان سے اچھی اور سیدھی آرمی کسی دیش کی نہیں ہے باجوا کا یہ کہنا کہ مطلب پاکستان آرمی کا پولٹیکل ڈیسیزن میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے جس دیش میں چار بات مارشل لو لگاؤ اس دیش کے آرمی چیف کے موں سے یہ بات حجم نہیں ہوتی ہے یہ سب ایک ڈراما بھی ہو سکتا ہے